اورنگ زیب عالمگیر کے دربار میں ایک بحروپیہ آیا اس نے کہا میں بحروپیہ ہوں اور ایسا بحروپ بدل سکتا ہوں آپ کو جو اپنے علم پر بڑا ناز ہے کو دھوکہ دے سکتا ہوں میں بھیس بدلوں گا آپ پہچان کر دکھائی عالمگیر نے کہا مذہور ہے اس نے کہا حضور آپ وقت کے شہنشاہ ہیں اگر تو آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کے دیندار ہوں لیکن اگر آپ مجھے پہچان نہ سکے تو میں ایسا بھیس بدلہ تو آپ سے پانچ سو روپیہ لوں گا شہنشاہ نے کہا شرط منظور ہے ایک سال بعد جب اپنا لاؤ لشکر لے کر اورنگ زیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا پہنچا تو مرہٹوں پر حملہ کیا تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ کلہ بند ہے کہ اس کی فوجے وہ کلہ نہ توڑ سکی لوگوں نے کہا یہاں ایک درویش ولی اللہ رہتے ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوں شہنشاہ پریشان تھا بیچارہ بھاگا بھاگا گیا ان کے پاس سلام کیا اور کہا آپ ہماری مدد کریں میں کل اس کیلے پر حملہ کرنا چاہتا تو فقیر نے فرمایا نہیں کل مت کریں پرسوں کریں اور پرسوں بعد نماز زہر اورنگ ریب نے کہا جی بہت اچھا چنانچہ اس نے بات نماز زہر جو حملہ کیا ایسا زور کا کیا کہ ایسے جذبے سے کیا کہ پیچھے فقیر کی دعا تھی اور ایسی دعا کہ کلہ ٹوڑ گیا اور فتح ہو گئی مفتو جو تھے پاؤں پڑ گئے سیدھا بادشاہ سیدھا ترویش کی خدمت میں حاضر ہوا حضور یہ سب آپ ہی کی بدولت ہوا ہے اس فقیر نے کہا نہیں جو کچھ کیا اللہ نے ہی کیا ہے انہوں نے کہا آپ کی خدمت میں دو بڑے بڑے قصوے دیتا ہوں اور آہندہ پانچ سات پشتوں کے لیے ہر طرح کی معافی ہے اس نے کہا بابا ہمارے کس کام کی یہ ساری چیزیں ہم تو فقیر لوگ ہیں تیری بڑی مہربان اورنگ زیبس نے بڑا زور لگایا لیکن وہ نہیں منا اور بادشاہ مایوس ہو کے واپس آ گیا اورنگ زیب اپنے تخت پر آ کر بیٹھ گیا جب وہ ایک فرمان جاری کر رہا تھا این اسی وقت وہ فقیر آیا تو شہنشاہ نے کہا حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے مجھے حکم دیتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا کندن نے کہا نہیں شہنشاہ معظم اب ہمارا فرض تھا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو جناب یالی میں کندن بہروپیہ ہوں میں میرے پانچ سو روپے مجھے انعید فرمائے اس نے کہا تم وہ ہو کندن نے کہا ہاں میں وہ ہی ہوں جو آج سے ڈیڑھ برس پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا اورنگزیب نے کہا مجھے پانچ سو روپے دینے میں کوئی اعتراض نہیں میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں جب میں نے آپ کے نام اتنی زمین کر دی جب میں آپ کی ساتھ پوچھتوں کو یہ ریاد دی کہ اس اس میری ملکیت میں جہاں چاہے جس طرح چاہے رہے آپ اس وقت کیوں انکار کر دیا یہ پانچ سو روپے دو کچھ بھی نہیں اس نے کہا حضور بات یہ ہے جن کا روپ دھارہ تھا ان کی عزت مقصود تھی وہ سچے لوگ ہیں ہم جھوٹے ہیں یہ میں نہیں کر سکتا کہ روپ سچوں کا دھاروں اور پھر بے ایمانی کروں آج ہمارے معاشرے میں جو لوگ اللہ کے نیک بندو کا لبادہ اوڑ کر دین کے ذریعے دنیا میں کمانے میں مصروف ہیں اس سے کہیں بہتر اور قابل احترام میرے ندی کندن بے روپیہ ہے ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرا چینل سبسکرائب کریں